بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم دوستو آج کا موضوع ہے رشیا اور یورپ رشیا نے کس طرح یورپ کو چار ایسی جھٹکے دی جو یورپ کو پچھلی ایک سو یا ایک ہزار سال میں نہیں آئے ویسے تو جھٹکے اس کو بہت آ رہے ہیں اور آئیں گے لیکن چار میگا ہیں اور ویزیبل ہیں جو نامعلوم جھٹکے ہیں وہ تو چھوڑ دیں آپ دوستو میں حیرت انگید ہے میرا طبیعت ہے کہ میں انسانوں اور ملکوں کو مماثلت دیتا ہوں جس طرح انسان انڈیویڈوال ایک انفرادی انسان تھگ ہوتا ہے اس طرح ملکیں بھی تھگ ہوتے ہیں اس طرح بریعظم بھی تھگ ہوتے ہیں اس طرح ایک انسان تباہ حال ہوتا ہے اس طرح ایک بریعظم بھی تباہ حال ہوتا ہے جس طرح افیر کنٹریز پوری ایک منٹلٹی کے ہیں زدی گنتے اور پیچھے تباہال ہیں اور یورپ منافقوں اور تھبوں کا ایک جگہ ہے پورا یورپ ابھی اس کو چار ایسے جھٹکے دیئے وہ مان نہیں رہے کہ یہ جھٹکے ہیں لیکن میں آپ کو انتہائی مختصر ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ حیراند ہو جائیں گے نمبر ایک وہ یورپ جو سیریا یا لیبیا یا مصر کے پنہ مدنوں میں سے چند سو چند ہزار قبول نہیں کر رہا تھا ان کو دوبا دوبا کے سمندر میں مار رہے تھے باقدہ کشتیوں کو بڑے جہاد الٹا کر رہے تھے اب یوکرین کے کم اس کم حالیہ ٹائم تک بعد میں جنگ وسیع ہو جائے خطرناک ہو جائے تو وہ اور سیناریو ہے ابھی کرنٹ صورتحال میں پچاس لاکھ یوکرینی پچھلے دو مہینے سے یورپ کا کھانا کھا رہے ہیں اور یورپ کے معیشتوں میں بوجھ ہیں پچاس لاکھ اور یورپ کے ملک ایسے مالدار ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن سب ایک مرگی جتنے ہیں سب میں ایسے قانون ہے کہ بجیٹ کوئی خاص طریقے سے چلایا جاتا ہے ایکسٹر بجیٹ ان کے اوپر پڑ گیا جو پچھلے دو ماہ علیری ہو چکے ہیں اور ہر ماہ کئی عرب ڈالر ان کی مینٹیننس ان کے نظاموں پر خرچا رہے ہیں جھٹکہ نمبر دو یوکرین کو ہر ملک یورپ کا ہر ملک مہوار کئی عرب ڈالر کا خفیہ و اعلانیہ ہاتھیاریں دے رہا ہے یہ بھی ان کے معیشت میں جھٹکہ جھٹکہ نمبر تین یورپ مہنگائی کے اپنے تاریخ کے بلند ترین انسانی تاریخ کے بلند ترین مہنگائیوں میں ہے جو جنگوں میں بدھاریوں بربادیوں میں وہ مہنگائی آتے ہیں وہ اسی لیول میں ہے یورپ جھٹکہ نمبر چار جھٹکہ نمبر چار کے دو پہلو ہیں ایک تو یورپ کے کرمسی کو نقصان ہے اور دوسرا ان کا عزت ملیہ میٹ ہو رہا ہے جو روز کو ٹھینگا دکھا رہے تھے اب روز کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں کہ روز کا گیس تیل جو آئل پروڈکٹس ہیں وہ روبر میں ہی خرید رہے ہیں جس سے روبر اوپر جا رہا ہے اور یورو تھوڑا نیچے جا رہا ہے اور اس سے ان کے زد اور انا کو بھی ٹھیز پہنچ رہا ہے کہ ہم رشیا کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے اور وہ ایسا حرکت کر رہے ہیں جس سے روبر اوپر جا رہا ہے تو نامعلوم جھڑکے ہیں اس پر ویڈیو میں بناتا رہوں گا اللہ آپ سب کا حامیو ناصر موسیقا موسیقی